بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جلد اثر انداز ہوتا ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں جی اس میں کیا کیا اجزاء استعمال ہوں گے اس میں جی چائے کی پتی ایک چمچ آپ نے لے لینی ہے جو عام چائے ہم گھروں میں چائے بنا کے پیتے ہیں وہ آپ نے خوشک صورت میں جو ہے ایک چمچ لے لینی ہے بسکٹ ہوتے ہیں یا پاپے ہوتے ہیں بزار میں جو میدے سے بنے ہوئے ہوتے ہیں وہ آپ نے جو ہے ایک دد وہ لے لینا ہے اس کو آپ نے مروڑ گئے نا بھر ایک سپورڈر اس کا کر لینا ہے تو تیسرے نمبر پہ آپ نے ایک ٹیبلٹ فلیجل لے لینی ہے فلیجل جو ہے وہ موشن کی وجہ سے بکری کے آنتوں میں جو سوزش وغیرہ ہوگی تو اس کو جو ہے وہ ختم کرے گی اور اس کے میدے کو جو ہے ٹھنٹا کرے گی جس کی وجہ سے موشن رکنے میں آسانی پیدا ہوگی اور ایک ٹیبلٹ آپ لے لینی ہے سیپٹران کی سیپٹران ایک پرانا انٹی بائیو ٹک کے طور پر ایک فارمولا ہے تو وہ ایک ٹیبلٹ آپ نے اس کی لے لینی ہے ٹیبلٹ دونوں آپ نے پیس لینی ہے پاپے کو بھی پیس لینی ہے اور پتی اس میں مکس کر دینی ہے تو اس سارے آمیزے کو جو ہے میٹھا کرنے کے لیے کیونکہ وہ گولیوں کے جو ٹیبلٹ کے مختلف زیکے ہوتے ہیں جو وہ پھر نئی بھاتیں بکریوں وغیرہ کو تو اس سارے آمیزے کو آپ میٹھا کرنے کے لیے ایک چمچہ آپ نے چینی کا ڈال دینا ہے جس سے یہ میٹھا ہو جائے گا اور بکری جو ہوا آسانی سے کھا لے گی تو یہ ساری چیزیں مکس کر کے ان کا پورڈر جو ہے آپ نے بکری کو کھلا دینا ہے تو انشاءاللہ جو آپ کی بکری جو ہے وہ شام تک بالکل ہیر کور ہو جائے گی یہ آپ نے جو ہے دن میں دو دفعہ اس کا استعمال کرانا ہے جب آپ کی بکری کو موشن نہ لگے ہوا آپ دیکھیں تو اس وقت آپ اس کو فوری یہ نسخہ دے دیں پھر جو ہے پانچ گھنٹے کے وقفے سے چار گھنٹے کے وقفے سے پھر آپ اس کو جو ہے یہ دے دیں تو انشاءاللہ یہ دو خوراک دینے سے ہی بالکل ہی فرق پڑ جائے گا اور بکری کا جو لوز موشن ہے وہ انشاءاللہ بالکل ختم ہو جائے گا یہ تو تھا بڑی بکری کے لیے اگر چھوٹے بچے کو دینا ہے تو جو خود سے کچھ کھاتا ہو تو اس کو اس کی مقدار کا چوتھا حصہ کر دینا ہے جیسے کہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں تھوڑے وزن کے جس طرح کہ یہ ایک چھوٹا سا بکر ہے تو اس کو جو ہے اس آمیزے کا جو ہے آپ نے چوتھا حصہ دینا ہے اور جو بڑی بکری ہے چالیس کے جیتا اس کو آپ نے یہ پورا نسخہ دے دینا ہے یا تیس کے جیتا کا ہے یا بیس کے جیتا بھی بکری ہے آپ کے تو آپ نے یہ پورا نسخہ اس کو دے دینا ہے تو یہ دن میں صرف دو دفعہ استعمال کرنا ہے تو انشاءاللہ لوز موشن جو ہے بلکل ہی ریکوبر ہو جائیں گے دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ